بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سائز 3.2 میں اب پارٹ نمبر فور دیکھیں کوشٹین نمبر فور میں کیا ہے دیکھیں کوشٹین نمبر فور میں بتایا گیا ہے کہ آپ اس طرح کر لیں کہ آپ مجھے یہ پائن کر لیں کہ ڈی سکوئر وائی ڈی وائیڈ بائی ڈی ایک سکوئر یہ مانگ رہا ہے اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب اصل میں ہے کہ آپ ڈبل ڈی ریویٹ ہو لیں لیکن ڈبل ڈی ریویٹ ہو کس کا لے دو فنکشن کا فور ایزامپل آپ کو ایکس پینک فنکشن دیا گیا ہے کہ 2x سکوئر پلس 6x پلس 4 فور ایزامپل اور وائی دیا گیا ہے کہ 3x4 پلس 6x پلس 2 یہ دو فنکشن ہے آپ کو بتائے گا کہ آپ میرے لئے فائن کر لیں میرے لئے فائن کر لیں کہ ڈی سکوئر وائی ڈی وائیڈ بائی ڈی ایک سکوئر یہ میرے لئے فائن کر لیں تو اب اس سیچوئیشن میں ہم نے کیا کرنا ہے تو آئیے چلتے ہو اور شروع کرتے ہیں دیکھیں تو یہ ہمارے پاس دو طریقوں سے ہوتا ہے دیکھیں دو طریقے کیا ہے سب سے پہلے اس پہ پیج نمبر 129 پہ اوپر اس کا سیکنڈ ڈی ریویٹو کا ڈبل فارمولا ہے تو وہ فارمولا کیا ہے میں یہاں پہ آپ کے لئے لکھ لیتا ہوں کیا ہے وہ فارمولا دیکھیں ڈائریک فارمولا ہمارے پاس یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی سکوئر وائی ڈی وائیڈ بائی ڈی ایک سکوئر ڈی وائیڈ بائی ڈی وائیڈ بائی ڈی وائیڈ بائی ڈی وائیڈ بائی ڈی سکریائر مائنس ڈی 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 ڈوائیڈ بائی ڈی 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 ڈوائیڈ بائی ڈی ڈڈی ڈول بائی ڈی 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 ڈھول پاور 3 key to hre neste اگر آپ کو کوئی کہہ کیا آپ شکن ڈریویٹو معلوم کر لیں کسی بھی دو فانکشن کو تو آپ اس کا ڈی 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 ٹ ملے استعمال کر سکتے ہیں تو اب اس کا طریقہ کیا ہے دیکھیں آپ نے سب سے پہلے dx divided by dt فائن کرنا ہے ایک فنکشن کا ڈریویٹ ہو لینا ہے پھر اس کا دوبارہ ڈریویٹ ہو لینا ہوگا تو اس سے dx divided by dt آ جائے گا اور جب دوبارہ آپ اس کا ڈریویٹ ہو لیں گے تو آپ کو d d square x divided by dt square آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس لئے یہ فارمولا بھی ہے اور دوسرا ہمارے پاس فارمولا ہے کہ dx اچھا dy divided by dx is equal to کیا ہے dx divided by dt multiply by dt divided by dx ایک یہ فارمولا ہے تو یہ دو فارمولی بن گئی جس پہ آپ ڈبل ڈریویٹ ہو کی question solve کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آپ استعمال کریں تو آپ اس کو استعمال کر لیں اس کو نہ کر لیں کیونکہ اس کے بجائے یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ فارمولا یہ بہت لینتے ہو جاتا ہے اور آپ کے لئے بہت زیادہ مشکلات فیدا کرے گا تو اس لئے میں آپ کو refer کروں گا کبھائی لے مجھے چینڈ رول کا فارمولا اٹھکے اب اس پہ question کرتے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں کہ اس پہ پہلا قرصے وہ کیا ہے دیکھئے question کچھ یوں ہے کہ کیا ہے کہ x is equal to question number 4 میں اے پاٹ ٹھیک ہے کہ x is equal to 4 t square plus 1 اور y کیا ہے y is equal to 60 cube plus 1 یہ ہمارے پاس question ہے ٹھیک ہے کیا فائن کرنا ہے دیکھیں فائن کرنا ہے ہم نے کیا کہ d square y divide by dx square is equal to customer اس کو فائن کرنا ہے تو دیکھیں chain rule کا فارمولا فارمولا کیا ہے dy divided by d of x is equal to dy divided by dt dy divided by dx اب اس کو آپ equation number a دے دیا اب سب سے پہلے ہم نے اس x والے کو لینا ہے dx divided by dt اس کو میں لیتا ہوں کیا ہے کہ x is equal to x is equal to 4t square plus 1 اس کا derivative لوں گا dx divided by dt is equal to d divided by dt کس کا 4t square plus 1 ٹھیک ہے 4 کو باہر کر لیں گے اس پہ رکھائیں گے تو جی 2t ہو جائے گا ٹھیک ہے اور constant کا 0 ہوتا ہے تو 4208t ڈی ایکس ڈی وائد ڈی 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 چیزیں وہ ہمارے پاس find ہو گئے یہ dt divided by dx دیکھیں dt divided by dx ہمارے پاس یہ والے آگیا اس کو safe کر لیں ٹھیک ہے اس کو equation number 1 دے دیں now similarly آپ دوسرے equation لے لیں کہ y is equal to 6t power 3 plus 1 dy divided by dt is equal to 6t cube plus 1 اور اس کا derivative ڈی ڈی ٹھیک ہے اب دیکھیں 6 کو باہر کریں گے اس پہ power rule لگے گا تو 3t square اگر آپ کو power rule آ رہا ہے constant کا derivative 0 ہوتا ہے اگر آپ کو یہ سب کو چاہ رہے تو آپ اس کو کر سکیں گے اچھا d y divided by dt is equal to یہ ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے یہ دیکھ لیں اچھا d y divided by dt is equal to کیا ہے 6 3000 18 t square اب اگر آپ فارمولی کو دیکھ لیں فارمولی کو دیکھ لیں تو یہ دیکھیں d y divided by dt یہ بھی میرے پاس یہ آگیا اس کو میں ایکویشن نمبر دیتا ہوں 2 اچھا اب کیا ہے کہ put 1 2 in ایکویشن نمبر a اچھا ایکویشن نمبر a کیا ہے دیکھیں چلے میں یہ ایکویشن نمبر ایکویشن ایکویشن ادھر پائیں 18t square ٹھیک ہے تو کیا ہے 18t square multiply by اچھا dt divided by dx 1 by 8 1 by 8 t ہے 1 by 8 t ٹھیک ہو گیا اچھا جی اچھا اب یہ dy divided by dx ہے اگر اس میں دوبار رہی بیٹ لوں گا with respect to x تو یہ d square y divided by dx square ہو جائے x square اچھا with respect to x لے رہا ہوں ٹھیک ہے تو b divided by minus a constant تو is ko bar کریں گی اور اس پہ derivative لگائیں گے cot tangent of 2t ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں b divided by minus a cot tangent x ka derivative minus cosecant square x ہے ٹھیک تو جائے minus cosecant square x کیا 2t لیکن لیکن اب angle کا دوبارہ derivative لیں گے angle یہ 2t ہے تو اس کا d divided by dx اور 2t angle کا دوبارہ ہم derivative ضرور لیں گے ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں b divided by minus a minus cosecant square 2t اب دیکھ لیں اور اور ساتھ میں کیا ہے 2 کو باہر کریں گے اور dt divided by dx اچھ اب دیکھ لیں یہ dt divided by dx ہے یہ ویلوی مجھے find ہے میں نے find کر لی کی تھی اچھا وہ کیا ویلوی تھی دیکھیں ادھر میں نے find کی تھی کیا ہے پھر کون سے ویلوی کی یہ یہ بلکل کیا ہے کہ dt divided by dx dt divided by dx minus one divided by d part ہے یہ بلکل یہ ہے آج اس کی ویلوی ہمارے پاس یہ والے ہیں ہم نے find کی دی